ایک سردار سبزی لینے گیا سبزی والا سبزی پر پانی چھی ڈک رہا تھا کافی دیر وہ اس طرح کرنا رہا جب کافی دیر گزر گئی تو سردار غصے میں بولا بھائی جی اگر بھنڈین ہوش آ گیا ہے تو ایک کلو تول دو السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے بہت ہی فنی لطیفے لے کر آیا ہوں تو چلو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک لڑکا شادی کے لئے لڑکی دیکھنے گیا لڑکی کے باپ نے کہا بیٹا تم کیا کام کرتے ہو لڑکے نے کہا سر آئی ایم ڈریکٹر آف گورڈ ریسرچ اینڈ ڈیوالمنٹ انسٹیٹیوٹ لڑکی کا باپ یہ تو بہت بڑا افسر لگتا ہے بیٹا اٹو میں بتاؤ ذرا لڑکا ہم بکرییاں چراتے ہیں دوست سردار سے تجھے کبھی کسی سے پیار ہوا ہے سردار ہاں یار لیکن وہ مانتی نہیں دوست پر وہ کہتی کیا ہے سردار وہ کہتی ہے آئی لاب یو ٹو اب یہ پتہ نہیں دوسرا کمینہ کون ہے ایک بادشاہ نے کمزور سا باڈی گارڈ رکھا ہوا تھا دوسرے ملک تھا بادشاہ دورے پر آیا تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھا کہ باڈی گارڈ امومن مضبوط اور طاقتور جسم والے رکھے جاتے ہیں آپ نے یہ گارڈ کس لیے رکھا ہے پادشاہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اے دی بدعا بڑی لگ دیئے ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے دوست یا تمہیں برا نہیں لگتا کہ بیوی کے ساتھ مل کر کپڑے دو رہے ہو شوہر اس میں برا لگنے والی کون سی بات ہے وہ بھی تو میرے ساتھ مل کر برتند ہوتی ہے نا دو موٹی عورتیں اکٹی سفر کر رہی تھی ایک بولی میری روز اپنے خاون کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے میرا وزن پندرہ کلو کم ہو گیا ہے دوسری عورت پھر تم اپنے خاون سے طلاق کیوں نہیں لے لیتی پہلی ابھی نہیں ابھی مزید پندرہ کلو وزن کم کرنا چاہتی ہوں ایک پرندہ ببلی کو بہت تنگ کر رہا تھا ایک دن آخر ببلی نے اسے پکڑ ہی لیا اور گستے میں بہت سخت سزا دیگنے کا سوچا وہ گھر کی چھت پر گئی اور وہاں سے پرندے کو نیچے گرا دیا بھائی مارو مجھ مارو افسر تمہیں پندرہ دن کی چھٹی کیوں چاہیے پپو کزن کی شادی ہے افسر کزن کی شادی کے لیے پندرہ دن کی چھٹی پپو جی وہ کزن کی شادی میرے ساتھ ہو رہی ہے تحقیق سے معلوم ہوا ہے ہاتھ میں فون ہو تو کھانا کھانے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے اور اگر آپ کا فون کسی اور کے ہاتھ میں ہو تو صرف دو منٹ لگتے ہیں سمجھ رہا سمجھ رہا ٹیچر کی طرف سے والدین کو لیٹر محترم والدین آپ کے بچے سے سارا دن کلاس میں بدبو آتی ہے مہربانی کر کے اس کو نہلا کر بیجا کریں والدین کی طرف سے جواب محترم ٹیچر یہ ہمارا بیٹا ہے کوئی گلاب کا پھول نہیں اس کو سونگا مت کرو پڑھایا کرو ایک سردار نے گلی میں کوڑا پھینکا تھوڑی دیر بعد گھوم پھر کر جب دوبارہ گلی میں آیا تو دیکھا کہ محلے والے آپس میں لڑ رہے تھے کہ کوڑا کس نے پھینکا ان میں سے ایک شخص نے گھسے میں آ کر کہا پھینکا ہوگا کسی کتے کے بچے نے سردار سائٹ میں جا کر بہت ہنسا اور بولا کوڑا میں نے پھینکا اور نام کتے کے بچے کا لگ گیا شیخ پھینٹ کی سلائی کتنی ہے درزی چھے سو روپے شیخ اور نکر کی درزی تین سو روپے شیخ ٹھیک ہے نکر سیدھو اور پاؤں تک لمبی رکھنا نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے اس سب کیا دیکھنا پڑھ رہا ہے اچھا ہے میں انڈا ہوں شادی کے دوسرے دن اچانک ایک شوہر اپنی بیوی کو مارنے لگا لوگوں نے پوچھا کیوں مار رہے ہو اس بیچاری کو شوہر یہ مجھے چائے میں تعویز ملا کر پلاتی ہے مجھے اپنے کابو میں اور میری ماں سے دور کرنا چاہتی ہے بی بی گسے میں روتے ہوئے انی دیا او تعویز نہیں بلکہ تیرے پیوڈ ٹی بیگ نے سردار نے اپنے چھے ماہ کے بچے کی پر تھڑے پارٹی رکھی دوست چھے ماہ کے بچے کی سالگیرہ کیسے ہے سردار ہم سمیسٹر سسٹم کو فالو کرتے ہیں ہمارے ملک میں شوہر اگر بیوی سے پیار کرے تو بیوی نے جادو کروایا ہے اور اگر شوہر ماں سے پیار کرے تو ماں نے جادو کروایا ہے بابا جی کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی آسانی سے کسی پر بھروسہ نہیں کرتے سوتے ہوئے شخص سے بھی ایک بار پوچھ لیتے ہیں اگر تمہیں ویڈیو بسند آئی تو لائک مارو مجھے نہیں پتا مجھے دو ملین لائک چینگے کیسے نہ کیسے کر کے مجھے چاہیے اتنا جھلا میں کبھی نہیں ہوں گا اپنی پوری جندگی میں جتنا اس میں چلا ہوں مجھے چاہیے ہی چاہیے تو لائک مارو اور اگر تم لوگ